بھائی صاحب میں نے ابھی ابھی ایک کمال کی چیز دیکھئے جو میں آپ کو بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی مونسٹر ٹرک اور اس کے آگے جی سر لگایا بھائی نے انہیں بیل کا یہ دیکھیں جی یہ وسیم بھائی سوئے ہوئے ہیں یہ بندہ بڑا میند کرتا ہے یہ رات میں جاتا ہے منڈی اور ایک بجے آتا ہے یا بھر کبھی کبھی تو دو بجے آتا ہے بس رات کو یہ منڈی نہیں گیا اس نے چھٹی کی ہے کیونکہ سامان اس نے ڈبل لے آیا تھا یہ ٹرماتر جی اس نے آج بیچنا ہے اور یہ جو آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ والے یہ والے اور یہ والے بھی یہ میں نے ہی دوئے ہیں رات کو جب باہر رہتے ہیں تو پھر خود ہی کپڑے دونے پڑتے ہیں اور باہر جو ہے بادل گرج رہے ہیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے بارش ہے تو چلتے ہیں جی کچھ لے آتے ہیں سہری کے لیے باہر کچھ موسم صحیح نہیں لگ رہا اور بارش بھی آ رہی ہے بارش آ رہی ہے ہاں تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے اور دیکھیں جی کام پر وہ بھی جا سکتے یا نہیں جا سکتے اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے بھی تو لیاتے ہیں ہاں ابھی دہی روزہ رکھتے ہیں باقی کام تو ہوتے ہوتے رہیں گے زمین کی بھر کے کام ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے بارش جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا گئی ہے تو مجھے بھاگنا پڑی گا یہ جی دہی والی دکان ہے جہاں سے دہی لینی ہے اگر یہ بات میں پہلے جاتے ہیں کچھ روٹیاں لیتے ہیں وصیم بھائی بھی ہیں بلال بھائی بھی ہیں وہ روزہ تو نہیں رکھیں گے مگر یہ ہے کہ ابھی میں اس کے نیچے آتا تھا بھائک والا نیچے دینے والا تھا ابھی مجھے شکر ہے ہمارا نمبر بھی لگ گیا ہی چھوٹی کے لینے بھائی بھائی ہے اس کے بعد رہے گئے دائی اور دیکھیں پارش کتنی زیادہ ہو چکی ہے جو کہ سارا گلا گلا ہو رہا ہے یہاں پہ کیمرہ بھی دو میرے چھوڑا فوکس مہ ہو رہا چلے یہاں سے آگے جا پھر پکڑ لیتے ہیں دائی اور پھر گھر بھاگتے ہیں کیوں کہ بارش ٹیز ہو رہی ہے بھائی اسلام علیکم چچا کیا حال ہے تیرا یار دیو نہ دی ستر روحے کی دی لینی ہے یہ دس یہ بیس اور یہ بچہ ٹھیک ہو گیا جی ہوئے ہوئے سر بڑا لیٹ ہو گیا ہوں ابھی ٹائم بھی تقریباً ٹیس منٹ رہ گئے ہیں اور میں نے ابھی سیری بھی کرنی ہے یہ دوبارہ سے تھوڑی دیر کیلئے اپکی دی اور پھر شروع ہو گئی ہے گھر آ گیا ہمارا جی کھلو ہے نو کھل آئی ہویا ہے باند کرو اگر دیکھیں سیری مہنتی بچہ سو رہا ہے اور میں مہنتی بچہ کام رکھ کر رہا ہوں سرو جی اب لسی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے جگ گا ہوں گیا یہ اور مہنتی بچہ سویا ہوا ہے چوہدری بلال سے ہے اور یہ جگرہ ہمارا جس میں جی انہوں نے جوس بنایا ہے یہ رات میں جوس پیتے ہیں ظالم مجھے بھی بلاتے ہیں اب جی ہم لسی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لسی بنانے کی لیے پانی تھوڑا سا پانی لیا ہے اس کو یہاں پہ رکھا ہے اور جی ہم خود بیٹھے ہیں دائی کھلتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی دائی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ساری دائی جو ہے وہ میں تو نہیں کھانے والا اس نے بھی کھانی ہے اور اس نے بھی کھانی ہے ٹھیک ہے نکل آپ آئی یہ دیکھیں جی وسیم بھائی اٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں ابھی منڈی جاتا ہوں نیند سن کا حال برا ہے یہ رات کو ایک بجے آتے ہیں منڈی سے اور پھر صبح صبح چار بجے اٹھ جاتے ہیں پھر کہتا ہے جی اب میں نے دوبارہ منڈی جانا ہے لو جی اب سہری شروع کرتے ہیں یہ جو ہے سپیشل کھجوریں ہوتی وہی ہیں عام والی اور یہ انتیاز والے جو ہے نا تھوڑا سپر کر کے بیٹھتے ہیں یہ وہی والی کھجوریں ہیں جو تقریباً پچاس رپے پاؤ مل رہی ہوتی ہیں لوگ ہیں جی بس اس سے کھجور سے روٹی کھائیں گے اور پھر اوپر سے لسی پی لیں گے ہو جائے گی ہماری سہری اب لسی بن رہی اصل باری پکا گروہ ہے بھائی تو پکا بنایوں جو بس کر بھائی بن جائی ہے سہری کر لیا اور ٹائم بھی ختم ہو گیا اب آزان ہو رہی ہے اور فضو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اس کے بعد آکر پھر سو جائیں گے پھر اٹھیں گے تو پھر کام پہ باقی لیا سے یہ بندہ ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے نہیں چل رہا اسے میں جب بھی کہتا ہوں کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں یہ ایسے ہی کہتا ہے موہ پہ کبڑہ ڈال رہی ہے اور موہ چھپا لیا ہے جیسے آپ کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ابھی دیکھا ہے بھائی تو چلیں نہیں جاتا ہمارا کہنا فرض تھا ہم تو جائیں بھائی آزانے ہو رہی ہیں اور ٹائم تھوڑا ہے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا شروع کر دیا صبح صبح اٹھوں کیمرہ لے کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ بھی کنفیوز ہے پھر چلیں گے ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں نماز پڑھنے اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے صبح اٹھوں کیمرہ لے کے ساترہ منٹ پڑھے ہوئے ہیں جماعت میں اب تک پرانے پاک پڑھ لیتے ہیں ابھی نماز پڑھ لی ہے الحمدللہ ابھی میں گھر جا رہا ہوں اور جا کر سوتا ہوں پھر انشاءاللہ کام پر نکلیں گے آپ دیکھیں جیسے دیسی حساب سے میں نے پٹکا بھی باندھا ہوا ہے تو نماز لازمی پڑھا کریں کیونکہ نماز پڑھنے سے ویسے بھی نماز فرض ہے اور آپ کو جو ہے نا دلی سکون رہتا ہے اور جو آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ نماز سے اتر جاتی ہے اور آپ کو ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو مارش بھی رک گئی ہے بہت ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اسے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کی ہوا چل رہی ہے اس وقت تو چلیں جی سوتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ نیند پوری گھنے کے بعد آج جی تو ابھی میں کام پہ جا رہا ہوں پہلے میں ویسے ساتھ بہے چلا جاتا ہوں مگر آج جو ہے وہ آنکھ ہی نہیں کھلی اور اس وقت جو ہے ساڑھے آٹھ ہو رہی ہے اور میں ابھی تک کام پہ نہیں گیا تو نکلتے ہیں کام پہ آنلین کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کوئی رائیڈ آتی ہے تو پھر جاتے ہیں باقی وسیم بھائی اور بلال بھائی سے آپ کو ملاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ادھر بھائی وسیم ڈان ادھر دیکھیں یہ کیا کر رہے بلال بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہ صبح کی صبح کی کیا ہو رہی ہے شرم نہیں آتی ساڑھے آٹھ بجے گون ناشتہ کرتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے اور صبح صبح اٹھتے میرے سامنے کھانا شروع ہو جاتے ہیں یہ خود بھی روزہ نہیں رکھتا میں نے پھونے پتا ہے ایک اس نے روزہ رکھا ہوا ہے ایک اس نے نہیں رکھا ہوا ہے یہ کبار ترکات ہے صبح صبح تو جی رائیڈ آگئی ہے آئی ایٹ کی اور اب آئی ایٹ میں ملتے ہیں جی میں پہنچ گیا ہوں آئی ایٹ میں اور یہاں پہ صبح صبح کام نہیں ہوتا ہے تو ابھی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں واپس ہی جاؤں گا سکسٹ روڈ کی طرف اور وہیں سے کوئی رائیڈ ملے تو ملے یہاں سے بہت مشکل ہے سباکے تو آپ کو آئی ایٹ بھی دکھاتے ہیں تھوڑا سا اس وقت میں جہاں پہ کھڑا ہوں میرے سامنے یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ آئی ایٹ فور کی ہیں ٹھیک ہے اور میرے لیفٹ اینڈ پہ جی شیل کا پمپ ہے جو اسلامباد میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کون سی جگہ ہے تو آگے بھی چلتے ہیں تو جب بھی آپ راول پنڈی سے اسلامباد میں آتے ہیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے روڈز کا فرق نظر آتا ہے آپ کو گرینڈی جو ہے درختیں آپ کو بہت زیادہ ہیں پنڈی میں مطلب کہ بہت کم دیکھنے کو ملے گی آپ کو درختیں اور روڈز جو ہے اور صفائی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں کہ روڈ کے ساتھ کوئی بھی گند نظر نہیں آئے کیونکہ یہاں پہ ڈیلی کی ڈیلی صبح کے وقت صفائی کی جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے فیضاباد یہ پنڈی اور اسلامباد کو چھوڑتا ہے اس طرف یہ اسلامباد ہے اور اگر آپ اس سائیڈ پہ پیچھے جائیں گے لیفٹ کنڈ پہ تو وہاں پہ پنڈی ہے باقی یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا جاتا ہے جی زیرو پوائنٹ یعنی سیدھا فیصل مسجد کی طرف جاتا ہے یہ فیصل مسجد پہ یہ انڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا جاتا ہے جی مری اگر آپ نے مری جانا ہو تو آپ فیضاباد سے سیدھا جائیں گے تو آپ مری پہنچ جائیں گے باقی آپ یہاں پہ دیکھیں گرینری کتنی ہی سیادہ ہے یہاں پہ سامنے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پریڈ گراؤنڈ ہے جو 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے وہ یہی پہ ہوتی ہے آپ کو میں یہاں سے دکھاتا ہوں یہ پریڈ گراؤنڈ ہے ابھی میں جو ہے سکس روڈ پہ موجود ہوں اور آئی ایٹ کی رائڈ کے بعد میں نے یہاں پہ دو رائڈ کی ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے پنڈی اور اسلامباد کے حوالے سے تو ابھی میں ایک ہوتل کے سامنے کڑھا ہوں اور یہ بند پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہر چیز بن رہی ہوتی ہے کھانے بن رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوتل سکلے ہوتے ہیں اگر یہاں پہ میں آپ کو ایک ہوتل دکھاتا ہوں یہ ہے کوئٹا جدہ کیفے جو کہ آراؤنڈ یہ سکس روڈ یہ والا یہ سکس روڈ ہے اور یہ اسی کے اوپر ہے تو یہ آپ دیکھیں بالکل بند ہے صرف اور صرف رمضان شریف کے احترام میں انہوں نے یہ بند کیا ہوا ہے موسم خراب ہو رہا ہے اب کہہ نہیں سکتے کہ بارش آئے گی یا نہیں آئے گی برحال نہ آئے تو بہتر ہے یا پھر آج نہا کے گھر جائیں گے یا پھر کما کے گھر جائیں گے بادل بنے ہوئے ہیں دھوپ آپ کو نظر نہیں آئے گی تھوڑی سی بھی بس اب میں نے ویسے چیک کی ہے وہاں پہ تو شون ہی گھر رہا وہاں پہ تو بس بادل دکھا رہا کہ بادل ہوں گے اور بارش نہیں ہوگی اللہ کہ بارش نہ ہو تو ہی بہتر ہے جی میں ابھی فیز فور میں پہنچ گیا ہوں بیریہ ٹاؤن کا جو سیوک سینٹر ہے تو ابھی دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے اور حالت خراب ہو رہی ہے تو آ کریں کہ کوئی رائٹ مل جائے گھر والی سائیڈ کی تو جا کے سوتے ہیں جی تو ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں اور گھرمی بہت ہو رہی ہے جس طرح صبح صحیح سے مطلب کہ ٹھنڈا موسم ہوا پڑا تھا اب اتنا ہی کرام ہو گیا اور اس کے علاوہ پانچ رائٹ کر لیے میرے خیال میں پانچ وہ کر لیے اور ایک کریم کی کی ہے چھوڑی سی باقی اب انشاءاللہ نماز کے بعد جائیں گے کام پہ تو دیکھیں گے پھر کیا بلتی ہے تو ابھی میں تھوڑا سوتا ہوں تو پھر اسے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی میں آپ کو ایک بڑی اڈھی بات بتاتا ہوں میں ابھی ائرکورٹ سوسائٹی سے آیا تھا شالے ویلی رینج روڈ پہ اور پھر یہ دوبارہ وہیں کی رائٹ مل گئے وہ بڑی لمبی رائٹ تھی اب دوبارہ لمبی رائٹ مل گئے مت ماری جائے چلیں بائک چلاتے ہیں اور دیس کے ہی یہ دلیوری ہے اور پھر اس سے کب لگ آتے ہیں ہاں جی تو ابھی دلیوری دی ہے اور مت ماری کئی آتے آتے بڑا لمب رستہ تھا دو رائٹیں گئے ایک ہی جگہ کی سیم بس دو تین گلیوں کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں بائک صاحب میں نے ابھی ابھی ایک کمال کی چیز دیکھئے جو میں آپ کو بھی کھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی مونسٹر ٹرک اور اس کے آگے جی سر لگایا وہاں ہیں انہیں بیل کا کیا بات ہے اور جو بھی رک رہا ہے وہ سارے اسی کو دیکھیں اچھا جی تو افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور پنڈی اور اسلام بات کی یہ سب سے بڑی خاص بات ہے جو مجھے بہت پسند ہے پرسنلی کہ یہاں پہ آپ جہاں بھی جائیں گے بزاروں میں یا کسی بھی جگہ میں تو آپ کو افتاری کے لیے سفے لگی ہوئی مل جائیں گی آپ آرام سے افتاری کر سکتے ہیں بھلے آپ کا روزہ ہو یا نہ ہو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھنے والا اور آپ جس جائیں گے بیٹھیں گے عزت سے کھائیں گے اور افتاری کر کے چلے جائیں گے کوئی آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا تو چلتے ہیں کہیں پہ افتاری کراتے ہیں تو جی گھر پہنچ گئے ہوں میں اور اس وقت جو ٹائم ہے وہ تقریباً سوا گیا رہا گیا تو رمضان شریف کی وجہ سے دن میں کام نہیں ہوتا تو مجبوراً رات کو گناہ پڑتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک کسی نے ویڈیو دیکھیں نہیں ہوگی اگر آپ نے دیکھی ہے تو بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ